جنرل بزنس ڈسکرپشن کو لکھنے کے بعد اگلا جو پارٹ اپنے بزنس پلان کا آپ نے لکھنا ہوتا ہے یا جو آپ نے ڈیولپ کرنا ہوتا ہے ڈیولپ کریں گے تو اس کو بھی لکھیں گے نا وہ آپ کا مینجمنٹ پلان ہے یاد رکھئے گا بزنس پلان کا کوئی بھی کامپننٹ کوئی بھی جو پارٹ ہے وہ کم اہمیت کا حامل نہیں ہوتا ہے چونکہ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ جو چیز بھی آپ بزنس پلان میں لکھ رہے ہیں یہ صرف انویسٹرز کے انگل سے نہیں ہیں اس نے کل کو آپ کو بھی گائیڈ لائن دینی ہے تو جو آپ کا مینجمنٹ پلان ہے اس کے اندر آپ تفصیل سے لکھتے ہیں انٹرڈکشن آف ڈی انٹرپنیوریل ٹیم یا انٹرپنیور یعنی آپ اگر سول پروپرائیٹر ہوں گے تو اپنا تعرف لکھیں اگر آپ کے ساتھ اور دوست یا احباب ہوں گے تو اپنی ٹیم کے بارے میں لکھیں اس میں عام طور پر جو چار چیزیں ہیں وہ بڑی اہم ہیں نیم اینڈریس تو ہو گیا انٹرپنیور یا اس کی ٹیم کا کالیفیکیشن جو آپ کی کالیفیکیشن ہے وہ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ جی مطلب یہ جس ڈومین میں کالیفیڈ اوپر اگر اگر اپنی ایجوکیشن میں کالیفائی کیا ہوا ہے اور اپ ایک کالیج بنا رہے ہیں تو یہ یا ایک ادیڈ ایڈ وانٹج ہوتا ہے واق uncover اگر اپنے تاؤن پلانیگ میں انجینئنگ کی ہوئی ہے درس الل Hem ٹاؤن پلینر ہیں اور آپ جو کاروبار شروع کرنے جا رہے ہیں وہ کنسٹرکشن کا ہے یا وہ کنسلٹنسی کا ہے یعنی بیلڈنگ کنسلٹنسی کا ہے یا ٹاؤن پلیننگ کنسلٹنسی کا ہے تو اس کے اندر آپ کو مارجن ملے گا چونکہ آپ کوالیفائیڈ ہیں اس پرٹیکلر ڈومین کے لیے اگر آپ میکینیکل انجینئر ہیں یا اگر آپ فار انسٹنس ایک کہلیں کہ بائیولوجسٹ ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ آپ مشروم کا بزنس کرنے جا رہے ہیں اور اس خاص ڈومین میں آپ کے پاس علم موجود ہے تو افکورس یہ آپ کو ایڈ کرتا ہے پھر آپ ایکسپریئنس انٹرپنیلل ٹیم کا کیا ہے آپ اگر ینگ ریجوئیٹ کے طور پر جا رہے ہیں تو آپ کا زیادہ ایکسپریئنس نہیں ہوتا تو یہاں پر اگر آپ پھر کیا لکھتے ہیں آپ پھر اپنی وہ والے پروجیکٹس اور اسائنمنٹس لکھتے ہیں جن کے بارے میں آپ سمجھتے ہیں کہ ان کا آپ کے بزنس کے ساتھ کوئی ریلیشنشپ بن سکتا ہے اور وہ ایک ثبوت کے طور پر آ سکتا ہے کہ جناب یہ بندہ یہ والا کام کر سکتا ہے فار انسٹنس آپ نے دو مہینے کی وولنٹیئر کلاب اپنے یونیورسٹی میں کام کیا اور آپ نے صاف پانی کے لیے کام کیا تو آپ کہتے ہیں جی میں نے وہاں کام کیا لہذا اور میں صاف پانی کا ہی پلانٹ لگا کے کرنا چاہتا ہوں تو یہ آپ کا وہ پروجیکٹ یہاں پر ہیلپ کرے گا یا آپ نے ایک یونیورسٹی کے زمانے میں پڑھتے ہوئے آپ نے سروے کرنے والی ایک ٹیم کا حصہ رہے جس نے ڈیٹا کولیکٹ کیا اور اب اگر آپ ایک مطلب ریسرچ کمپنی بنا رہے ہیں جس کا بیسک پرودکٹ یہ ہے کہ وہ مختلف کمپنیز کے لیے سروے کنڈکٹ کرے تو آپ کا وہ ایکسپیرینس یونیورسٹی لائف میں آپ نے کیا تھا وہ آپ کو ہیلپ آؤٹ کر سکتا ہے یا آپ نے فار انسٹنس یونیورسٹی میں پڑھتے وقت انٹینشپ کی تھی ایک ریسٹورنٹ میں تو اب آپ ایک ریسٹورنٹ بنانا چاہ رہے ہیں تو یہ والی چیزیں اگر آپ کے پاس ریال ٹائم ایکسپیرینس نہیں ہیں تو تعلیم کے دوران کولیفیکیشن کے دوران جو آپ نے پروجیکٹ کیے ہوتے ہیں وہ ان لیو اف ایکسپیرینس آپ استعمال کر کے کنونس کر سکتے ہیں اپنی قابلیت کے آپ وہی بزنس ہینڈل کر سکیں گے اور چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کرنٹی کیا کر رہے ہیں اس بزنس میں یعنی آپ اگر تو سول پرپرائیٹر ہیں تو پھر تو مطلب یہ سب کچھ آپ ہی کر رہے ہیں اور کیوں کر رہے ہیں وہ واضح ہے لیکن اگر آپ ٹیم کی شکل میں ہیں اور آپ مارکٹنگ کو دیکھ رہے ہیں یعنی میرا اوور دہ ائیرز سٹوڈنٹس کے بزنس پلانس کو پڑھنے کے جو اتفاق ہوا ہے اس میں ایک جگہ جہاں پر سوڈنٹس کی بڑی کمزوری سامنے آتی ہے وہ یہ سامنے آتی ہے کہ آپ نے اپنے ساتھ فرضی ٹائٹل لکھا ہے جی میں مارکٹنگ مینجر ہوں گا پھر جب آپ ٹراؤس کوئیسن کرتے ہیں تو پتلاکہ جی تو ہم نے ایسے ہی ہم کام تو مل کے کریں گے تو ایسے ہی کہا تھا یہ مارکٹنگ مینجر ہوگا یا وہ ایچ آر ہوگا نہیں سوچ سمجھ کے لکھیں کہ کون آدمی جو رول پلے کر رہا اس کا اس رول کے اندر مطلب اس کی گرفت بھی ہونی چاہیے پھر آپ دوسری چیز جو اپنے مینجمنٹ پلان میں لکھیں گے وہ اپنی پرپوزد حرارکی ہے اگر کوئی ٹیم ہے تو وہ کس طرح کون کیا کر رہا ہوگا اور کون سی ذمہ داریاں کس کے پاس ہوں گی تیسری بات ہے کہ آپ کا اس بزنس میں ٹوٹل نمبر آف جابز کتنی ہوں گی جمعر آف جابز کا مطلب یہ ہے سہے میں آپ کو ایک تنور بنانے والی جو مثال میں نے دیئی تو میں نے کہا جو تنور کے اندر چار مختلف جابز ہوں گی ایک آدمی کیش پہ بیٹھے گا اور کسٹور ہینڈلنگ کرے گا اور لیشنسپ دیکھے گا اور تین آدمی جو ہیں وہ پڈکشن میں ہوں گے یعنی ایک جو ہے وہ آٹا گون رہا ہے ایک اس کے پیڑے بنا رہا ہے اور ایک جو ہے اس کو تنور میں لگا رہا ہے تو اس کا مطلب ہے چار جابز ہیں جو اس وقت آپ کے اس بزنس کے اندر ہیں تو اپنی جابز لکھیں پھر ان جابز کی ڈسکرپشن دیں کون جو ہے وہ ہر جاب کے ڈسکرپشن کیا ہوگی پھر اس کی سپیسیفیکیشن بھی دیں یعنی کہ جاب میں کیا ایکٹیوٹیز پرفارم کرنی ہوں گی اور سپیسیفیکیشن یہ ہے کہ ان کو پرفارم کرنے کے لیے کیا کوالیفیکیشن یا سکیلز ریکوائرڈ ہیں اور وہ ہیں جن لوگوں کو بھی آپ نے یہ کام دیا ہے پھر اگر ممکن ہے تو انیشیلی اپنی ہیومن ریسورس پالیسیز بہت تفصیل میں نہیں لیکن کچھ اس کا وین ضرور دیں چھوٹے کرو باروں میں اس چیز کو بہت اہمیت نہیں دی جاتی ہے اور صحیح طور پر نہیں دی جاتی ہے لیکن ایک آپ کے ذہن میں ایک آوٹلائن ہونی چاہیے کیا آپ کا ہائرنگ پروسس کیا ہوگا وہ کہتے ہیں نا begin with the end in mind کہ آج آپ شروع کریں کال آپ بڑے بھی ہو سکتے ہیں then training and development کے بارے میں اگر کوئی آپ کا ارادہ ہے then evaluation and reward system اس کے بارے میں یعنی کہ آپ کی overall HR میں اگر آپ کا management area ہے اور آپ کے employees ہیں تو تھوڑا سا لکھ دیں کہ آپ ان کی evaluation کیسے کریں گے اور خاص طور پر reward system کیا ہوگا کس بنیاد پر آپ لوگوں کو تنخواہیں دیں گے اس میں تنخواہیں دیتے وقت اس پر داخلہ رکھیں کہ آپ نے government کی regulation خاص طور پر minimum wage کا جو قانون یا جو ایک limit government لگاتی ہے اس کو آپ نے violate نہیں کرنا ہے امید ہے کہ آپ کو یہ بات clear ہوئی ہوگی کہ management plan ہم نے کس طرح سے تخلیق کرنا ہے انشاءاللہ اب next میں ہم اگلے component کے بارے میں discussion کریں گے thank you very much